اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کے حال چالیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیز سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ خیروفیز سے ہیں چلیں تو آئیے آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ کس طرح ٹرک کا لیسنس کرنے کے لئے سپین میں ہمیں آگ بجانے والے اس پروسیجر کی اس رکورسوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہاں کی رکورسوں ہے کاپ جو بھی میرے دوست بھائی جو ٹرک کا رکورسوں وغیرہ کرنا چاہتے ہیں لیسنس وغیرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ رکورسوں لازمی ہیں کہ کس طرح یہاں پہ آگ بجانے والا پروسیجر جو ہے وہ مست ہے لازمی ہے چلیں آئے پھر دیکھتے ہیں بغیر انتظار جی تو فرینڈز ایسے کہ یہ ہمارے انسٹیکٹر ہیں تو یہ اس طرح ہاں کچھ سسٹم ہے اس کا تو سٹارٹ کرتے ہیں وہ کہ پہلے انہوں نے کچھ سلنڈر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور آگ بجانے والے جو آلات ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے تو ہم کافی سارے دوست تھے وہاں پہ جنہوں نے یہ ٹرک کا لیسنس وغیرہ کے لیے یہ رکورسوں کی تھی یہ جو کورس تھا آگ بجانے والا یہ فائنل ڈیز میں ہوتا ہے شروع کہ اس کو ٹرک کا لیسنس کرنے کے لیے اصل میں یہاں پہ پہلے تو آپ کو لیسنس کے لیے تھیوری کرنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد جو دو پریکٹیکلز ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد یہ داخلہ لینا پڑتا ہے آپ کو ایک سکول ہوتا ہے وہ آپ کو پھر ٹائمنگ دیتا ہے یا ڈیٹ ایک فکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو وہاں پہ آپ کو جا کے ایک سو چالیس گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے بیٹھنا کیا پڑتا ہے آپ کو وہاں پہ جا کے پڑھنا پڑتا ہے پھر وہ پڑھنے کے بعد جب آپ کی ایک سو چالیس گھنٹے پورے ہو جائیں تو اس کا جو آخری دن ہو گئے ایک سو چالیس گھنٹے کا مثال کا طور پہ ایک سو چونتیس گھنٹے جب پورے ہوتے ہیں تو لاز ڈے آپ کو ایک جگہ بتائیں گے کہ جہاں پہ ان کی فائر برگیڈ والوں کا آفیس وغیرہ یا جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ آپ کو طریقہ کار سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے آگ بجھانی ہے اگر آپ کو امرجنسی گاڑی کو آگ لگ جے ٹائر پھٹ جے آگ لگ جے یا آپ نے جو سامان لوڈ کر کے آپ لے کے جا رہے ہو کسی بھی جگہ پہ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ نے کس طرح آگ بجھانا ہے تو یہ جو اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جو آگ بجھانے والا یہ جو ہے بوکس وغیرہ یہ ہر ٹرک میں لازمی ہوتا ہے اس کی جو اپنی کوانٹیٹی ہے وہ ہر گاڑی کے جو اس کا وزن ہے اس کے لحاظ سے یا جو اس کا ایم ایم میں آیا ہے ماسہ ماکسیمم آتھری شادہ جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اس کا ماکسیمم ویٹ کیا جو کپیسٹی ہے اس کے لحاظ سے یہ دو سلنڈرز رکھیں یا ایک رکھیں وہ اس گاڑی کی کپیسٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے تو باقی مزید بھی ہمیں اس میں یہ بتاتے ہیں کہ آگ مثال کے طور پہ آگ اور پانی کوئی طرح کا سسٹم کر کے بتاتے ہیں کہ اگر کون سا آپ کو یہ یوز کرنا ہے آگ بجھانے والا جو آلہ ہے اس میں کچھ ہے وہ خوشک ہوتا ہے کچھ پانی والا ہوتا ہے کچھ صرف اور صرف پاوڈر ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیلحال تو عارضی طور پہ یہ صرف سکھانے کے لیے یہ طریقہ کار رکھا ہے کہ نیچے ایک ساتھ ایک سلنڈر کا پائپ لگایا ہوا ہے انہوں نے تو اور ساتھ یہ آگ جلاتے ہیں اور آپ کو یہ چیز بتاتا جاؤں کہ جو ہمیں اس چیز میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جو ایک سلنڈر ہے اس کا وزن چار کلو اس میں جو گیس ہوتی ہے آگ بجھانے والی یہ مکشمام مکشمام چار یا پانچ سیکنڈ یا چھ سیکنڈ تک صرف اور صرف آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اے سوری میں چار یا پانچ سیکنڈ نہیں میرا خیال ہے دس یا پندرہ پندرہ یا بی سیکنڈ میں یہ سلنڈر خالی ہو جاتا ہے لیکن یہ اتنا ہے کہ اس سے آپ آگ بجھانے میں آپ کو کافی مدد ہوتی ہے یہ لازمی چیز ہے جب بھی آپ نے ٹرک کا لیسنس کرنا ہے یا آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو آپ کی گاڑی میں یہ آلہ ضروراً موجود ہونا چاہیے لازمی تر تو یہ کچھ انفرمیشنز تھی دوستوں کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے دوست اس میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ ناکسٹ ملتے ہیں پھر کے سیاسی ویڈیو میں انفارمیٹیو ویڈیو میں اور کوئی سپین ملتا رہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا